جامباز ایک سچی داستان سپوائلر الیٹ یہ ویڈیو ابو شجا ابو وقار کی کتاب جامباز پر ہے جو کہ ان کی ریل لائف ایڈونچرس میشنز پر لکھی گئی جامباز کتاب غازی کا سیکول ہے جامباز پر ویڈیو بنانے کا دل نہیں تھا کیونکہ اتنی امیزنگ اور مفصل بک کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کور کرنا یہ اس کے ساتھ انجسٹس ہے مگر آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا تب ہی آپ دیکھیں گے یا ایسے پڑھیں گے کتاب غازی اور جامباز کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے ابو شجا ابو وقار جو کہ سید سلیم عباس کا پین نیم ہے یعنی ابو شجا ابو وقار کا اصل نام سلیم عباس ہے اور ان دونوں بکس میں سلیم عباس نے اپنی آپ بیٹی لکھی غازی میں جیسے بتایا گیا کہ ستر کی دہائی میں سلیم صاحب نے تین سال اور کچھ ماہ بھارت اور نیپال میں گزارے اپنے امیشنز مکمل کیے اور پھر وطن واپس آ گئے ان کے ڈیپارٹمنٹ والے بھی حران تھے کہ کیسے وہ ڈی ایم آئی کے ہیڈ کوارٹر سے فرال ہونے میں کامیاب ہوئے ان پر ایک شک یہ بھی جاتا تھا کہ کیا وہ ڈبل کروس تو نہیں کر رہے برحل واپس آ کر ڈیپارٹمنٹ کے تھرو اپنی اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے ڈیپارٹمنٹ سے الہدگی اختیار کر لی اور اپنی فنانشل ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے ایک دوست کے ہوتل میں ایسا سپروائزر یا مینجر جوب کرنے لگے اور یہاں لائٹر موڈ میں غازی خود لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بھارت اور نیپال میں اپنے ملک دشمنوں کو اسی دوران ایک مشن یا ایک ٹاسک کے لیے ان کے ڈیپارٹمنٹ نے پھر سے ان کا نام سجسٹ کیا ان کو طلب کرنے پر جب یہ وہاں گئے تو ان کا آمنہ سامنا انہی کے ایک پرانے دوست کے ساتھ ہوا جو کہ راجہ تری دیو تھے جنہیں غازی صاحب چیٹا گونگ میں اپنے ملازمت کے دور سے ہی جانتے تھے غازی صاحب راجہ تری دیو کو اور راجہ تری دیو غازی صاحب کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے راجہ تری دیو اس دور میں بھٹو کے حکومت میں وفاقی وزیر تھے اور چکمہ قبیلے کے سابقہ سردار تھے فارمر راجہ راجہ تری دیو کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے فال آف ڈھاکہ کے بعد سیونٹی ون کے بعد اپنے قبیلے اور علاقے کی ایسوسییشن پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بنگلہ دیشی حکومت ان کے خلاف ہو گئی جو لوگ چکمہ قبیلے کے بارے میں نہیں جانتے یہ رانگہ مارٹی پہ موجود چٹا گاؤنگ ہل ٹریکس پر رہنے والے لوگ ہیں جو کہ کئی صدیوں سے انشینٹ سیولائزیشن کو فالو کرتے آ رہے تھے اسی علاقے کے آس پاس اور بھی بہت سے جنگلی قبیلوں کا ذکر موجود ہے جیسا کہ مورنگ اور مک قبائل جو کہ آج بھی ہزاروں سال پرانی سیولائزیشن کو فالو کرتے آ رہے ہیں مورنگ اور مک قبائل کے مقابلے میں چکمہ قبیلہ جو کہ راجہ تری دیو کا قبیلہ تھا قدر موڈرن تھا اور آج تو اور بھی ہو چکا ہوگا سیونٹی ون کے بعد راجہ تری دیو اپنے قبیلے کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے ان کے بعد ان کا ایک بیٹا قبیلے کا سردار بن گیا اور اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو نظر بند کر دیا راجہ تری دیو تو پاکستان میں تھے لیکن ان کے وائف اور چھوٹا بیٹا اور راجہ کا مروسی خزانہ بھی زیور بھی ان کے وائف کے پاس قبیلے ہی میں موجود تھا اور راجہ کا ٹاسک یہ تھا ان کے وائف چھوٹے بیٹے اور زیور کو کسی طرح چھپ چھپا کر پاکستان لے آیا جائے اور اس میشن کے لیے راجہ تری دیو کو سلیم صاحب کا نام سجسٹ کیا گیا تھا سلیم صاحب کو کئی بار میں غازی بھی کہتا ہوں آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ایک ہی شخص کے نام ہے غازی صاحب اور راجہ تری دیو کا پرانا ریلیشن تھا ایک طرح کی دوستی تھی راجہ تری دیو نے سلیم صاحب کو ایک بار ہیلپ بھی کیا تھا ان کا ایک ایشیو ریزولف کیا تھا جو کہ غازی صاحب کو ابھی بھی یاد تھا اسی وجہ سے غازی صاحب نے مشن پر جانے کی ہامی بھر لی غازی صاحب نے راجہ صاحب کو سفر پر جانے کی جو جو ریکوائرمنٹس تھی وہ بتا دی جس میں ایک نقلی پاسپورٹ روبرٹ مائیکل کے نام سے تھا وہ بھی غازی صاحب کو بنوا دیا گیا پاسپورٹ بننے کے بعد غازی صاحب بینککوک تھائیلنڈ جاتے ہیں وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ان کا سفر اتنا آسان نہیں تھا جنگلوں اور دریاؤں سے ہوتے ہوئے انہوں نے گزرنا تھا کسی ہائیوے یا میٹرو پولٹن سٹی میں نہیں جانا تھا ان کا مشن بہت ڈینجرس تھا بینککوک آتے ہی انہوں نے دلی کونٹیکٹ کیا جہاں انہوں نے کیسر سے رابطہ کیا کیسر وہی شخص ہے جس کا غازی میں بھی ذکر ہے کیسر نے کئی بار انڈیا میں بھی غازی صاحب کو مشن میں ہلپ کیا غازی کیسر پر بہت ٹرسٹ کرتے تھے اور کیسر تھا بہت ایکٹیو اور بہت بہادر تھا کیسر نے جب سنا کہ غازی صاحب ایک بار پھر مشن پر جا رہے ہیں کیسر نے کہا لڑا جی آپ گوشت پوشٹ کے انسان ہی ہیں نا سٹیل کے تو نہیں بنے اس پر غازی صاحب نے کہا کہ ایک درینہ دوست کی دوستی کی وجہ سے مجھے یہ مشن اکسپٹ کرنا پڑا غازی صاحب نے کیسر کو بھی اپنے ساتھ اس مشن میں شریک کیا ستر کے دہائی میں گوگل میپ تو ہوتا نہیں تھا جنگلوں اور بیابان میں جانے کے لیے انہیں گائیڈز کی ضرورت پڑا کرتی تھی اسی لیے غازی صاحب بھی گائیڈ اور مزہوروں کی تلاش میں ادھر ادھر پتا کرنے لگے اسی سلسلے میں ان کی ملاقات بینکوک کے بڑے سمگلرز کے ساتھ بھی ہوئی جس میں عمر خان اور خونسہ کا ذکر ہے خونسہ وہی سمگلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے جس کا گولڈن ٹرائنگل پہ پورا کنٹرول تھا اور خونسہ اس ایریا میں اس قدر ڈومینیٹنگ تھا کہ اس دور میں بھی خونسہ نے کئی ہزاروں پہ مشتمل اپنی پرائیوٹ آرمی رکھی ہوئی تھی غازی کا یہ سفر اس قدر خطرناک تھا کہ قدم قدم پر لاشیں گر رہی تھی کبھی جنگل میں زریلے سامپوں کا کاٹنا جنگلی جانوروں چیتوں کا اٹیک جنگلی قبائل کے لوگوں کے زہریلے تیر اور یہ مصیبتیں یہاں ختم نہیں ہوئیں راستے میں جب ان کے پاس ایمونیشن اسلحہ ختم ہوا تو انہیں ایک فوجی چوکی پر اٹیک کرنا پڑا صرف اسلحے کی حصول کے لیے اور جب یہ راجہ تری دیو کے قبیلے یعنی چکمہ قبیلے میں پہنچے تو وہاں بھی سازشیں ان کی منتظر تھیں راجہ کا بیٹا جو اب سردار بن بیٹھا تھا بہت خودگرز لالچی اور سازشی تھا اس نے بھی غازی کی پوری ٹیم کو مارنا چاہا دورانے سفر حالات کچھ ایسی پلٹی کھانے لگے کہ انہیں مجبوراً اسام کے رستے بھارت ایک بار پھر جانا پڑا یعنی انڈیا میں جہاں غازی صاحب وانٹڈ تھے انڈیا میں داخل ہوتے ہی غازی صاحب حاجی مستان سے پھر رابطہ کرتے ہیں اور اپنے پوری ٹیم کے ساتھ حاجی مستان سے ملاقات کرتے ہیں اس ملاقات میں حاجی مستان تو غازی صاحب کی مدد کرتا ہے لیکن غازی صاحب بھی حاجی مستان کے ایک بڑی مشکل ریزولف کر دیتے ہیں وہ مشکل تھی گوکلے کی شکل میں گوکلہ اس دور میں ایک نیا حضور پکڑتا ڈون تھا جو کہ حاجی مستان کی سردرد کی وجہ بن رہا تھا غازی صاحب اپنے پوری ٹیم کے ساتھ انڈیا پولیس کے بیس میں گوکلے کی کوٹھی پر اٹیک کرتے ہیں اور سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد غازی صاحب کا اپنی ٹیم کے ساتھ کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے دوبارہ پھر تھائیلینڈ، بینککوک، سعودی عرب اور ایران میں بھی وہ جاتے ہیں اور ہر جگہ جان کو ہتیلی میں لیے دشمنوں سے دوچار ہو جاتے ہیں غازی صاحب کا ہر سٹیپ ان کی ڈسیجن پاور لیڈرشپ سکلز ان کا کوک آنڈا ٹریگر ہونا اور سینس آف ہیومر جیسی ایک بہت انٹرسنگ واقعہ ہے سعودی عرب میں انہیں ایک شخص کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تھی جس کے لیے وہ ریڈک انٹرنیشنل کمپنی کی ایک برانچ میں جاتے ہیں اس برانچ کا ہیڈ یا مالک فیرون ہوتا ہے یعنی اس کا نام فیرون ہوتا ہے بلڈنگ کے آٹھ فلور پر اس کا آفیس تھا غازی صاحب کا دل کرتا ہے کہ اسے ملا جائے غازی صاحب کے ساتھ اس وقت ان کا ایک دوست مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے اور پی اے یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ سے ملنے کے لیے آٹھ دس دن پہلے اپانمنٹ لینی بڑھتی ہے اور ملنے کی وجہ بھی بتانی بڑھتی ہے آندہ سپورٹ غازی صاحب کو ایک مزاق سوچتا ہے وہ ایک چٹ پر موسا لکھتے ہیں اس کو فولڈ کرتے ہیں اور پی اے کو پکڑا دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ یہ اپنے بوس کو دیا ہو جا کر کچھ ہی لمحوں میں پی اے واپس آتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کو بوس نے بلائے مزمیل اور غازی صاحب جب اس کے آفیس میں جاتے ہیں ہیڈ کے آفیس میں جاتے ہیں تو ہیڈ پوچھتا ہے کہ موسا کون ہے تم دونوں میں سے غازی صاحب کہتے ہیں کہ نن اف اس کوئی بھی نہیں یہ تو بس میں نے ایسے ہی لکھ دیا کہ برسوں پہلے جیسے مصری فیرون نے موسا سے نا مل کر بڑی گلتی کی تھی اور دریاء میں ڈوب کر مر گیا تھا یہ گلتی آپ دوبارہ نہ کرنا اس پرینک پر وہ ہیڈ اتنا خوش ہوا اور ہسنے لگا کہتے ہیں آو بیٹھو بتاؤ کس کام سے آئے ہو اگر کس جوب وغیرہ چاہیے تو بتاؤ یہ بک آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ آپ غازی کے کریکٹر سے اور اس کے رول سے قدم قدم پر چیزیں سیکھ سکتے ہیں جیسا کہ نمبر ون سٹرونگ پیپل کام ڈاؤن رہتے ہیں سسپنس کے انڈر بھی ایکسائٹمنٹ کے انڈر بھی وہ ڈیسپریٹ جلدی نہیں ہوتے نمبر ٹو چیزوں کو ذرا ڈیفرنٹ لی کرنا دورانے سفر جنگل میں کیونکہ سلیپنگ بیگ میں ہی سونا ہوتا ہے سلیپنگ بیگ کے زیپ نیچے سے اوپر کی طرف بند ہوتی ہے جبکہ غازی صاحب اسے اوپر سے نیچے کی طرف کرتے تھے صرف اس چھوٹی سی عادت نے ان کی جان کس نہ بچائی یہ چیز آپ بک میں دیکھیں گے نمبر ٹری اگر آپ کے سبورڈینیٹس یا ٹیم میمبر کام کو کرنے میں ریلکٹنٹ ہیں ہیزیٹنٹ ہیں تو لیڈر خود سٹارٹ کرتا ہے غازی صاحب نے کئی بار ایسا خود کر کے دکھایا نمبر فور ایزا ٹیم کام کرتے ہوئے اگر کسی کو اپنا نمبر ٹو اپاونٹ کر دیا جائے اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے تو اس شخص کی ڈیڈیکیشن کام کی جانب اور بڑھ جاتی ہے نمبر فائیو اپنی ٹیم میں ہمیشہ ٹرانسپرینسی رکھنی چاہیے جو کچھ بھی ڈسکس ہو سب کے سامنے ہو کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ سائیڈ پہ لے جا کر باتیں نہ کھی جائیں یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ابھی میرے ذہن میں ہیں اس کے لبہ اور بھی ایسے بہت سے لیسنز ہیں پریکٹیکل ٹھنگز ہیں جو آپ اسے پڑ کر نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ سیکھیں گے بھی بک غازی پر بھی ہماری ایک ایپیسوڈ موجود ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اس ٹائپ کا کنٹینٹ پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ کے دوست قریبی لوگ ان سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بیت خیال لگیں تینکیو سو مچ موسیقی